بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کی دنیا میں خوش آمدید آج میں آپ کو بنانا جس کہوں گا سٹرابری فلیور آئس کریم جو کہ بہت ہی مزے کے بنتی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے آپ ایک دفعہ یہ گھر میں بنائیں گے تو آپ باہر سا آئس کریم لینا بھول جائیں گے اور یہ صرف چار چیزوں سے بنتی ہے جو کہ گھر میں ایزی لے موجود ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے آگے میں نے اس پہلے آپ سے روکسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا نشان ضرور دوبائے تاکہ آپ سماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو سو لیٹس ٹارٹ سو بگر اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے تو سٹرابری پیوری لیے ہم لوگوں نے تین کپ دودھ ہم لوگوں نے لیا ہے دو کپ چینی ہم لوگوں نے لیا ہے سو گرام یعنی کہ ایک کپ فریش کریم ہم لوگوں نے لیا ہے ایک کپ یہ آپ کسی بھی شاپ پہ جائے اور انہیں کہے کہ آپ کو کریم دے رہے تو آپ کو مل جائے گی اور یہ سوکھا دودھ ہم لوگوں نے لیا ہے ڈیٹ کپ اور یہ کریم جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ باہر سے ملے سکتے ہیں اور یہ آپ گھر میں بھی جو آپ دودھ کے ملائی ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کے ضرورت ہوگی ہمیں یہ سٹرابری آئس کریم بنانے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں سویورز سب سے پہلے ہم لوگ کسی بھی سائز کی دیکچی لے لیں گے آپ چاہے ہو تو پین بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دودھ ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا سویورز اب ہم لوگ مکس کر لیں گے اور نیچے سے فلیم ہم لوگوں نے میڈیم رکھی ہے اور اُبال آنے کا انتظار کریں گے ویورز دودھ میں ہمارا اُبال آ چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سو ویورز اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سوخا دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا اور بھی ایڈ کر دیں گے سو ورز ہم لوگ کوئی سا بھی باؤن لے لیں گے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ چاہ رہے تو آپ بیٹر سے بھی میچس کے سکتے ہو سکتے ہوں بسم اللہ حر معسد کریں یہ کننا پھر ایڈ کریں گے کندنس ملک ا نہ رکھیں گے اِس کھنٹ میں ملک رحیم استکار جائیں Selected بسم اللہ حرم عنہ بنو خیر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم لوگ مکس کر دیں گے تو چلیے ملتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد سو ویورز اب ہم لوگ انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو تھوڑا سا فوڈ کے در ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ہی ایڈ کر رہا کیونکہ پہلے سی کلر ماشاءاللہ بہت زبردست ہے تو اب ہم لوگ اسے رکھ جائیں گے ایک دن کے لیے فریزر میں اور اگلے دن پھر سے نکالیں گے تو چلیے ملتے ہیں ایک دن کے بعد سو ویورز اگر آپ کو یہ رسپی اچھے لگے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرنز اور فیم میمبر کے ساتھ اور اسے کے ساتھ بچوں کی دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھے گا